آپ دیکھیں دین کے اندر نبی کریم نے فرمایا ان نکاح من سنتی یہ نکاح میری سنت ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِ فَلَيْسَ مِنِّ جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور پھر کہا جو نکاح کر لیتا ہے اس کا نصف ایمان مقمل ہوگا باقی نصف کی وہ فکر کرے کیا مطلب یہ نکاح جو ہے انسان کو برائیوں سے ہٹا کے ایک پاکیزہ رستے پہ ڈال دیتا ہے لیکن اس دین کے اہم رکن کو ہم نے خود گندہ کیا رسومات کے پیچھے لگ نبی کریم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جس میں کم سے کم تکلیف دونوں خاندانوں کو تکلیف نہ ہو ہم اگر کوئی تکلیف نہیں بھی اٹھانا چاہتا ہم زبردستی اسے تکلیف میں مقتلع کر اللہ نے تو آسان بنایا آپ دیکھیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خادم رسول کہتے ہیں دس سال تک نبی کریم کی حدمت میں رہے نکاح ہوا تو آئے ایک دن پیک اپ کا رنگ لگا ہوا آپ نے فرمایا انس تیری تو شادی نہیں ہوئی یہ رنگ کہاں سے آگیا تیرے اوپر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے دس سال سے خادم رسول اللہ کا نکاح کیا ہے اتنی سادگی سے کہ نبی کریم کو بھی نہیں بتا